کوئی گندی تصویر یا کوئی گندی ویڈیو آپ کے سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے آپ چاہتے ہوئے کہ یہ چیزیں مجھے نہ نظر آئیں لیکن پھر بھی آ جاتی ہیں حالانکہ آپ چاہتے ہو کہ یہ گندی جو چیزیں ہیں یہ میرے سوشل میڈیا پر نہ آئیں یہ مجھے نہ نظر آئیں لیکن پھر بھی آ رہی ہیں ایسا کیوں ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا دجالی طاقتیں جو پوری دنیا کو پنٹرول کر رہی ہیں یہ وہی ہے مطلب آپ سکرولنگ کر رہے تھے آپ کی نیت اچھی تھی اچارک سے کیا ہوا کہ ایسی کوئی گندی تصویر آپ کے سامنے آگئی یا کوئی گندی ویڈیو آگئی تو پھر شیطان کیا ہوتا ہے وہ شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے وہ جو تصویر یا ویڈیو آئی ہے وہ شیطان نے نہیں دکھائی آپ کو بلکہ آپ نے خود دیکھ لیے وہ شیطان کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں یہ جتنی بھی الومیناٹی اور فری میسن اور اور بھی جتنی ہزاروں سوسائٹیز دنیا میں بری پڑی ہے لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں جھوٹ ہیں وہ بھائی جھوٹ ہے تو یہ سب کچھ بے ہیائی کس طرح پھیل رہی ہے فہاشی دنیا میں اگر گلت ہے تو یہ فہاشی کتنی زیادہ پھیل گیا دنیا میں کس طرح پھیل گیا وہ جو ٹریلین ڈالر انڈسٹری آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں وہ کس طرح اتنی زیادہ فیمس اور اتنی زیادہ وائرل ہوگی حالانکہ ٹریلین ڈالر انڈسٹری ہے اس میں انویسٹ کیا جا رہا ہے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے تو یہ کیا آپ کو سمجھ رہا ہے یہ ویسی ہوئی جا رہے ہیں یہ مزاق میں ہوئی جا رہے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ چل رہی ہے کوئی گندی تصویر آپ کو نظر آئیے وہ شیطان کے جو چیلے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر وہ یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں شیطان کے جو فولورز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فہاشی اور یہ ایسے کی بے ہیائی وعدی چیزیں یہ پھیلیں اب وہ کیا رہے ہیں مسلمان سب سے زیادہ ان چیزوں کے اندر گھوسے ہوئے ہیں سب سے زیادہ آپ گوگل پر سرچ کرو جس کی میں بات کر رہا ہوں نمبر ون پہ آپ کو مسلمان ملے گا نمبر ون پہ بے ہیائی دیکھنے میں ایک بہت بڑا جنڈا نہیں تو کیا ہے یہ ایک بہت بڑا جنڈا ہے ہمیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے انسان سے شرم حیاء اسمت و عفت اس کے سارے تصورات کو ختم کرنی ہے انسان کو حیوان بنا دیا جائے ایک کتے کو شہوت ہے جو کتیاں مل جائے جائے اس کی ماں ہو جائے اس کی بیٹی ہو اس سے اس کو استفادہ کر لے گا یہ انسانوں نے کیا قطرے لگا رکھی ہے ماں بیٹی بہت بیوی کیا فرق ہے عورت ہے وہ بھی عورت ہے یہ بھی عورت ہے اور خاندانی نظام کی جڑے کھوٹ دالے جائیں وہ یا کہ انسان حیوان بن جائے اور یہ نوٹ کر لیجئے پیس کہ یہود کی جو ایک دو کتاب ہے دورات دیکھیں تالمود تالمود ان کی سطح کی کتاب تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز اور ان کے لئے دوسرا دفع ہے جنٹائلز یہ اصل میں انسان نمہ حیوان ہیں انسان نمہ حیوان اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا ایکسپلائٹ کرنا گوڑے کو دانگے میں برگی میں بات دیکھتے اور بیل کو آپ اپنے خل میں جوتے ہیں اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چسنا انہیں ایکسپلائٹ کرنا انہیں استعمال کرنا اور اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعہ تن حیوان بنا دیا جائے انسانی اقدار ان سے چھیلی جائے حیوان دنے گے جو پھر کام کریں گے ہماری برسی کے مطابق اور جو کام کو کریں گے اس کا جو بھی پروڈکشن ہوگا ہم سود کے ذریعے سے اس کی ملائی اور مکھن کھیجتے چلے جائیں گے اور باقی چھاچ ان کو بھی دے دیں گے آخر انہیں بھی رہنا ہے زندہ رہیں گے تب ہی تو کوئی کام اگلے دن کریں گے بھوڑے کو بھی شام کو آپ کوئی چارہ ڈالتے ہیں کوئی چنے ڈالتے ہیں تب ہی تو اگلے دن جو ہے ناگے میں جلدائیں گے یہ ان کا تیسرا فلسفہ یہ انتقام یہ لوگ دورپ سے اور امریکہ سے عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے شرب اور حیاء داد نہیں کوئی شہد ہے اس میں تو افت کا کوئی حساب نہیں کوئی ذکری نہیں اور گواہی ہے کیا پریزنٹ کلیٹل نے کہا تھا دو سال پہلے یا تین سال پہلے جو ان کی اس نے کہا تھا انقریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ حرامزادے کا نصب میں نے ایک ترجمہ کیا ہے بارن ویڈاوٹ اینی ویڈ ناک ایک کو ہوتا ہے ایک برد اور عورت کا کی شادی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے پھیرے پڑے کچھ بھی ہوا ہے لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے تو ان کے اولاد ہو رہی ہے جائز اولاد ہے ایک بغیر شادی کے اولاد ہو رہی ہے یہ حرامی ہے حرامزادے ہیں انہیں کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی ہومو سیکشوالیٹی لیسپین گیز اور بلکل ڈیکلیئر کرتے ہیں باغلی ڈیکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں سینیٹر ڈیکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں انہیں کوئی شرمی نہیں اس کے اندر کوئی حجات نہیں اطراف کرتے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ میں ہچکے چارڈ نہیں یہ جس کو کہا جائے گا مرمیسیو ہیٹومیزم جنسی لذت ہر طریقے سیاستی کی جاسب زنابیل رضا ہو اب کوئی جرم ہے ہی نہیں ہاں زنابیل جبر ہو تو جرم ہے بل رضا ہو جرم ہے ہی لسے رضا ساری اخناقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیابیٹ کر دیا ہے آج یہ ہمارے گرد بھیرہ دن کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا بار شرطی نظام بھی تلپٹ ہو جائے درہم برہم ہو جائے ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے ہمارے ہاں بھی بلکل برابر ہونے کی مدعی ہو کر میدان میں آ جائے عورت مرد مل جائے مرد عورت مل جائے مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شعور اور ایک مرد بیوی اور ریجسٹر ہو جائے شادی آج آپ معاشرے میں دیکھیں لڑکے بے ہیائی کی باتیں مزاگ مزاگ میں کر رہے ہوتے جو دوست ہوتے ہیں آپس میں وہ ایک دوسرے کو گندی ویڈیو شیئر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے آج معاشرے میں میں نے خود دیکھا ہے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ مسلمانوں میں ایک صحابی نے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا تھا پھر جب ان کو اپنی گلتی کا احساس ہو تب وہ پہاڑوں پر چلے گئے اور اتنے دن تک واپس ہی نہ آئے اور اتنا روے ربی اللہ علیہ السلام کو پتا چلا تو آپس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ یار وہ کدر گیا وہ ایک صحابی جو تھے تو پھر ان کو پکڑ کر لیا یعنی ان کے اندر اتنا زیادہ خوف تھا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو آئیسو لیٹ کر لیا حالانکہ ان کی اپنی بھی گلتی نہیں تھی اور ہمارے سامنے بے ہیائی آ رہی یا میں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا حیاء لوگوں کے دلوں میں سے چلی جائے گی لوگ بے حیاء ہو جائیں گے ایک صحابی تھے جو گزرتے مدینہ میں اور ان کی نظر ایک عورتیں پڑی کہ وہ اپنے خیمہ کے طرح غسل کری تھی اور ہوا چلی تو اس کو خیمہ کے پردہ اٹھ گیا اور انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور وہ صحابی اتنا روئے اتنا روئے کہ اب اللہ کے نبی کے اوپر آیات نازل ہوں گی کہ میں منافق ہوں اور وہ چلے کے مدینہ چھوڑ کے اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ کو اور علیب رضی اللہ کو بھیجے کہ جو ڈھونڈ کے ہوں میرے صحابی کو تو پھر اسے نظر نہیں آرہا تو انہیں مدینہ میں ڈھونڈا نہیں ملے مدینہ کے باہر گئے تو لوگوں سے پوچھا جو بکریاں چاہتے تھے کہ ہاں ایک نوجوان شخص ہے جو سارا دن اوپر پہاڑیوں میں ہوتا ہے اور واپس آتا ہے بس ہم کو اسے دودھ دیتے پھر وہ چلے جاتا ہے سارا دن رو رہا ہوتا ہے تو ان کے پاس آئے جب وہ اسے گئے تو وہی صحابی تھے اور پکڑا اٹھایا وہ روئے کہ مجھے نہ لے جاؤ میرے پر منفقت کی آیات نازل ہو جائیں گے کہ یہ شخص اس نے عورت کو دیکھ لیا حالانکہ اللہ کے نبی کا دور ہے میں صحابی ہوں اور وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور رو روکے وہ اتنے بھی کو چکے تھے کہ وہ موت پر قریب تھے حتیٰ کہ وہ بس نے مارک پہ تھی تو علیکم اپنے پچھے تم کیا محسوس کرتے ہو پر یا رسول اللہ مجھے اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہے لیکن مجھے اللہ سے امید بھی ہے تو علیکم نے کہا انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری امید کی مطابق تمہارا ساتھ ناملہ کریں گے اب یہ صحابی سبحاناللہ ایک دفعہ نظرِ بد پڑی اور ساری زندگی ہی روتے رہے اور کتنی دفع ہوتا ہے ہم سے گناہ ہوتے ہیں آنکھوں کے ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں اور ہمیں ہمارے پیسے تھے جیسے مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی صحابہ کہتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم اپنے پر پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے وہ تم لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسے مکھی بیٹھی اور تم نے اڑا دی کتنی سی تمہیں بودھر ہوتے ہیں اور ہم ان کو لگتا تھا کہ ہمارے پر پہاڑ ہے کہ وہ کبھی گر جائے گا آپ کے سامنے ایسی کی کوئی ویڈیو آتی ہے تو شیطان جو ہے نا وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں شیطان پھر آہستہ ایسا وہ آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے لاہودی نیوبی نے کہا تھا کہ جس قوم کو تباہ کرنا ادھر بے ہیائی پھلا دو آج مسلمان تباہ ہے نا سب سے زیادہ عیسائی تباہ ہیں مسلمان کیوں تباہ ہے اس پر سے ایک یہ بھی وجہ ہے بے ہیائی کی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈریکٹ حدیث فرمائی ہے کہ ایک وقت ایسا ہے گا میری عمد پہ جب لوگ شراب پینا زنا کرنا میوزک سننا اور ایسے کی چیزوں کو حلال سمجھنے لگ جائیں گے یعنی جو چیزیں حرام کی گئی ہیں اور آج دیکھیں وہی ہو رہا ہے مسلمانوں